کچھ دن پہلے یہ لوگ جو ہے میں نے انسٹرگرام پہ شیئر کی تھی انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے تو وہاں پہ نا آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے کب آپ شیئر کریں گی تھی فائنلی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک تب ہی آپ بھی اتنا اچھا سمعہ کب خود گھر پہ کر پائیں گے اسلام علیکم میں ہمارا جعوید کیا ہانے آپ سب کے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اچھا جی سب سے پہلے آپ نے بیس بنا لینی ہے آئی بروز بنا لینی ہے نیچے لوس پاورڈر رکھتا ہے جو کہ میں نے ای بی کی کا زیرو ٹو شیڈ لیا ہے اس کے بعد آپ کی پیلٹ میں جو بھی ڈارک براؤن لائٹ براؤن سا شیڈ ہے اب اس کے ساتھ سب سے پہلے اپنی اپنی آئیز کی کونٹورنگ کرنے ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے آئیز کو بڑا دکھانے کے لیے آئی میکپ کو اچھا دکھانے کے لیے اس کے بعد کوئی بھی پیچ پنک سا شیڈ اس براؤن شیڈ کے ساتھ آپ نے مکس کرنا یقین کریں اتنا کوئی حسین شیڈ بن کے نکلے گا ایک براؤن شیڈ لائٹ اور ایک پنک سا شیڈ یہ دونوں شیڈ ہم نے مکس کر کے آؤٹر وی پہ رکھتے ہوئے اس کی بلنڈنگ جو ہے نا میری آنک کے کارنر والی سائٹ پہ زیادہ باہر کی طرف نکال کے آپ نے کرنی ہے اچھا یہاں پہ نا میں شیڈ شک کری تھی میں کون سا لگاؤں مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا تھا یہ کاشیز کا سلک ان سلیک پالٹ ہے تو مجھے فائنلی یہ شیڈ اچھا لگا میں نے پہنا تھا بلیک ڈریس ٹھیک ہے تو یہ شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اس کی پگمنٹیشن ہے اور جو اس طرح کے شیڈ ہوتے ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ فنگر سے لگائیں گیلے کر کے بلکل نہ لگائیں برش کو یا فنگر کو بلکل بھی آپ نے ویٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب آپ نے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے بھر بھر کی اس شیڈ کو اپلائے کرنا اور اس طرح سے اپلائے کرنا ہے کہ یہ آنک کے اوپر والے حصے تک زیادہ نہ آجائے اب آپ نے وہی والا برش لینا ہے جس پہ ہلکا سا شیڈ لگا ہوا ہے اور اچھے سے بلینڈنگ کر لیجئے سیم نیچے لائٹ براؤن شیڈ کے ساتھ پہلے ہم بلینڈنگ کریں گے کوشش کیا کریں بگنرز ہیں یا بہت پرفیکٹ اور اچھا میکپ دونوں آنکھیں چاہتے ہیں کہ آپ کی ہی لگیں کسی اور کی نہیں تو ساتھ ساتھ دونوں آنکھوں کو لے کے چلا کریں دونوں آنکھوں کا جب اوپر والی سائٹ پہ میکپ کریں تو وہ بھی ساتھ ساتھ برینڈ کریں نیچے والی سائٹ پہ کام کریں نیچے بھی ساتھ برینڈ کریں اب چھوٹا سا ایک برش لین ہے جو سب سے ڈارک براؤن شیڈ ہوتا ہے وہ ہاتھ ہولا رکھتے ہوئے وہ آپ نے بلکل لور لیش لائن کے ساتھ ساتھ لگانا ہے پینسل پوچھتے ہیں جی دکھا دیئے مالیاو کی وائٹ پینسل ہے بھر بھر کی آئیز میں لگا لیچے اچھا اس کے بعد باب کا مسکارہ لے رہی ہوں لیشز میں نے آپ کو دکھا دیئے سکرین شوٹ لے کے آپ لوگ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جی یہاں پہ ہماری لگی ہے لیشز لیشز کی ویڈیو سیپرٹ جو ہے میں بنا چکی ہو یہاں پہ میں سلس پیوٹی کا ہائی لائٹر لے رہی ہوں یہ آج کل بہت اچھا ہے لیکن بس تھوڑا سا اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑا پاوڈری ہوتا ہے اس کو منیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب آپ نے برش کو ہلکا سا ضرور ویٹ کرنا ہے کیا ہوگا کہ اگر آپ برش کو ویٹ نہیں کریں گے تو اس کا فال آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے ہم نیچے اتنا زیادہ لوس پاوڈر رکھتے ہیں کہ ایک تو ہماری بیس نے جتنا ابزورپ کرنا ہے سپیشلی آئیلی سکن تو جتنا ابزورپ کرنا ابزورپ کرنے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو ریموف کرتے ہیں ہماری بیس بلکل بھی گندی نہیں ہوتی ورنہ کیا ہوتا ہے سارے شیرٹس آئیس کے نیچے لگی ہوتے ہیں انر کارنر کو براؤ بارن کو اچھا سا ہائلائٹ کرنے کے بعد آپ نے جی ایک فلفی برش کی مطلب سے تمام شیرٹس کی بلنڈنگ کرنی ہے نیچے جتنے بھی ایکسٹرا پروڈکٹس گی رہے تھے پاوڈر وغیرہ گی رہے تھے وہ ہم نے ڈسٹ آف کر لینے اور ہمارا بیس نیٹ اور کلین ہوگا یہ تھی جی آج کی لوگ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو ان لکس کے لئے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر لیجیے تینکیو